صرف اور صرف صرف اور صرف پچیس دن باقی ہے ملاد النبی ربی اول کے مہنے کے لیے اگر آپ رشتے دیکھ رہے ہیں ارجنٹ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ پرام پرام آخر تک دیکھے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میں سلام بھائی سلامشیدی.com کی جانب سے آج دوبارہ آپ کے بیچ آیا ہوں آج دو سپتمبر دو ہزار باوی سے جمعہ کا مبارک دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سلامشیدی.com کا خاص خصوصی ضرورت رشتوں کا پرام ناظرین اٹھارہ سالوں کی کامیاب خدمات ایک رشتے کے لیے لگ بھگ بارہ قسم کی خدمات سمارٹ سرویسز سمارٹ طریقے سے آپ کے رشتے طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نائنٹی نائن پوائنٹ لوگوں کے کام الحمدللہ سلامشیدی.com کی جانب سے بنتے ہیں آج کے پرام میں وہ رشتے زیادہ ہے جو مراد نبی یا گیاروی کے مہینے میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میرے دو آفیس ہیں ٹولی چوکی پہ ایک ہے شالی بندے پہ ایک ہے ٹولی چوکی کا جو آفیس ہے وہ لگ بک چودہ سال پرانا آفیس ہے شالی بندے کا جو آفیس ہے لگ بک سات سال پرانا آفیس ہے ٹولی چوکی اگر آپ شالی بندے سے اگر آپ میدی پٹنم نانا نگر نانا نگر سے شاغوز ہٹل شاغوز ہٹل سے آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے ٹورز ٹولی چوکی فلائی ور آئے گا فلائی ور کی اگر آپ نیچے سے آئیں گے تو آپ کو نیچے بریچ کی نیچے سے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ ہے تھرڈ یا فورت بیلڈنگ میں کمار شٹ کا شروع ہوتا ہے اسی بیلڈنگ میں اسی کمپلیکس میں گرانڈ فلور پہ ہمارا آفیس موجود ہے یعنی بریچ کی نیچے سے جب آئیں گے آپ تیسری یا چوتی بیلڈنگ لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں گا کمار شٹ کمار شٹ کے بیلڈنگ میں اسی کمپلیکس میں گرانڈ فلور پہ ہمارا آفیس موجود ہے ایک اور آفیس ہمارا شالی بندے پہ ہے شالی بندہ پستاؤز ہے پستاؤز کے بالکل بازو مین روڈ پہ پرانی مشہور خدیم متوالا لسی گھر لسی کی جو شوب ہے اسی بیلڈنگ میں اسی کمپلیکس میں فرسٹ فلور پہ ہمارا شالی بندے کا آفیس ہے صبح گیارہ بجے سلے کے شام سات بجے تک اوپن ہوتے ہیں جو سکرین کے پیچھے نمبر دکھ رہا ہے یہ میرا نمبر ہے سلام بھئی کا نمبر ہے اگر آپ کسی چیز کی مشہورہ لینا چاہتے ہیں کوئی آپ مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں میرے خدمات الحمدللہ ٹاپ کلاس سرویسز ہوتی ہے موبائل اپلیکیشن ہے رشتوں کا اخبار ہے ویب سائیڈ ہے تین چینل بلکہ اب چار چینلز پہ ہمارے لائف پرام چل رہے ہیں ساتھ ساتھ یوٹیوب کا چینل ہے اگر یہ پرام آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سسکر کرے گا جیسے ایسا پرام آگے جائے گا میں آپ کو تفصیلات وغیرہ بتاتے جاؤں گا آہ کاپی پین پیپر وغیرہ اپنے ساتھ رکھے گا تاکہ جو میں رشتے دے رہا ہوں وہ آپ نوٹ کرتے چلے تاکہ آپ کو ہر رشتہ سمجھ میں آئے ٹھیک ہے چلی اللہ کا نام لے کے اور بالکل جو ہے نا آہ نیک نیتی سے صاف دل سے آج کا پرام کر رہا ہوں جو لوگ خواہش مند لوگ ہیں ان کو جب بھی بھی آپ سامنے والوں کو کال کریں تو سلامشدی.com کا ریفرنس ضرور دیجئے گا انشاءاللہ تعالی آہ پہلے آہ فرس میریج کے لڑکیوں کے رشتے دے رہا ہوں غور سے سنیے گا آہ بلکل آج کا پرام انشاءاللہ تعالی خصوصی رہے گا کیونکہ ربی اول کا مہنہ ہے ملاد النبی کا مہنہ ہے بارافات کا مہنہ ہے آل اولا مہنہ اس کے بعد گیاروی یہ دو مہنے انتہائی ٹاپ سیزن ہوتے ہیں شادیوں کے لئے غور سے سنیے گا ٹھیک ہے آہ فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر پچیس سلا ہے پانچ چار خالدہ تعلیم خابلے تیم تک ہے لڑکی پروفیشنل ہے فرس میریج کی لڑکی جن کی عمر پچیس سلا ہے پانچ چار خالدہ تعلیم خابلے تیم تک ہے لڑکی ایک ایمین سی کمپنی میں بڑسر روزگار ہے ان کے لیے پروفیشنل لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا کوئی ایمین سی میں کام کرنے والے لڑکے کو ترجیح دے رہے ہیں یاد رکھے بچی کا کلر ماشاءاللہ ویری ویری فیر ہے فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر پچیس سلا ہے پانچ چار خالدہ تعلیم خابلے تیم تک ہے ایمین سی کمپنی میں بڑسر روزگار ہے ارجنٹ ہے انشاءاللہ تعالی میں دو ملے میں شادی کے لیے تیار ہے شادی کی جا سکتی ہے لڑکا پروفیشنل اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے ٹھیک ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ سکس تری نائن زیرو فور ایٹ سیون سکس ٹو نمبر ایک بردوبارہ سن لیں ایٹ سکس تری نائن زیرو فور ایٹ سیون سکس ٹو ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور جہنا انتیائی موسٹ ارجنٹ لڑکی کا رشتہ ہے لڑکی ماشاءاللہ سے کینیڈا میں ہے غور سے سنیے گا کینیڈا میں لڑکی ہے عمر آپ کی جو ہے نا بتیس سالہ ہے ترٹی فور ہے پانچار خلطے تعلیم خابلت بی ایس سی بی ایڈ ہے یہ لڑکی کینیڈا میں مقیم ہے لڑکا اس طریقے کا دیکھ رہے ہیں جو لڑکا اگر مان لیجئے کینیڈا میں ہے یا یو ایس میں ہے تو انشاءاللہ تعالی ویسے رشتوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیدرباد کی فیملی ہے لڑکی برسر روزگار ہے کینیڈا میں جاب کرتی ہے لڑکی ایمن سی کمپنی میں آہ پروفیشنل لڑکی ہے ان کے لیے اچھا رشتہ مناسب رشتہ جلد رشتے کو ترجیح دی جاری ہے دیکھیں ابھی سفر کا جو اینا مہنہ ہے دو سپٹیمبر دو ہزار باوی سے لڑکی ہو سکتا کہ ایک مہنے کے اندر باہر انشاءاللہ تعالی لڑکی ہدرباد آنے والی ہے یا اگر لڑکا کے اندرام میں مقیم ہے کیونکہ لڑکی فرحال کے اندرام میں ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالی شادی کی جا سکتی ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نائن ون سکس زیرو نائن ڈبل سیون ڈبل ٹو نائن نمبر دوبارہ سولے نائن ون سکس زیرو نائن ڈبل سیون ڈبل ٹو نائن ٹھیک ہے چلیے ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور جو ہے نا آپ فرس میریج لڑکی کی رشتے کے طرف بڑھتے ہیں آہ یہ ماشاءاللہ سے لڑکی ڈاکٹر ہے آہ آپ کی عمر ان کے والدین سے بھی میں ملا ہوں لڑکی شارٹ فیملی سے تعلیمی آفتہ خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر تیویس سلا ہے پانس تین خط ہے تعلیم خابلت بی او ایم اے سے ڈاکٹر ہیں یونانی ڈاکٹر ہیں آپ بی او ایم اے سے عمر تیویس سلا پانس تین خط تعلیم خابلت بی او ایم اے سے اور آپ کی انٹرینشپ چل رہی ہے بلکہ ابھی اگلے تین چار مہنے میں انشاءاللہ ان کی انٹرینشپ بھی جو ہے نا ختم ہو جائے گی لڑکا پروفیشنل لڑکا کوئی اچھے ایم ایسی میں کام کرنے والا لڑکا یا اگر بیرونی ملک میں کام کرتا ہے باہر کام کرتا ہے تو جو ہے نا اس کو فیملی ویزے کے رہنا فیملی ویزے کی سغلت ہو تو جو ہے انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کر رہے ہیں تفصیلات ایک بار دوبارہ سن لیں فرس میریس کیلر کی ہے عمر تیویس سلا پانس تین خط ڈاکٹر ہے بی او ایم اے سے اور انٹرینشپ جو ہے نا آپ کی چل رہی ہے اگلے دو تین میرے میں آپ کی انٹرینشپ ختم ہوگی انشاءاللہ وطالہ ان کے لیے مناسب رشتہ اچھا رشتہ ویلسٹل فیملی سے تعلق رکھنے والا کوئی انجینئر وغیرہ ہو جائے بی ٹیک بی ای ایم ٹیک ایم ای اس طریقے کے رشتوں کو جو ہے نا آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں لڑکا اگر بڑسر روزگار ہو ہے ادرباد میں یا اگر بیرونی ملک میں ہو فیملی ویزے کی سہولت رکھتا ہو تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا سیرو ٹو ون سیون فور سیون ٹھیک ہے چلیے ناظرین ایک اور جہنہ فس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر پچیس سن آئے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت بی ٹیک ہے لڑکی انجینئر ہے عمر پچیس سن آئے پانچ چار خدہ تعلیم خابلت بی ٹیک ہے یہ لڑکی کا اپیرنس بھی ما شاءاللہ گریس فول ہے لڑکی کا کلر ویری ویری فیر ہے یہ لڑکی بھی ما شاءاللہ پروفیشنل ہے ایک ایمن سی کمپنی میں برسر روزگار ہے ان کے لیے بھی اچھا لڑکا دیکھ رہے ہیں اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا دیکھ رہے ہیں لڑکا اگر پروفیشنل ہو کوئی ایمن سی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہو تو ویسے رشتوں کا آپ زیادہ درجی دے رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی مہینے دو مہینے میں شادی کرنے کا ارادہ ہے ارجنٹ کیٹیگری کا رشتہ ہے فس مہرج کی لڑکی عمر پچیس سالہ پانچ چار خط تعلیم خابلیت بی ٹیک ہے ایمن سی کمپنی میں برسر روزگار ہے ہیدرباد میں اچھا رشتہ اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو جو ہے نا زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ سکس تری نائن زیرو فور ایٹ سیون سکس ٹو نمبر دوبارہ سنے ایٹ سکس تری نائن زیرو فور ایٹ سیون سکس ٹو ناظرین جو لوگ ابھی ابھی میرے سال چڑھے ان کے لیے میں بتا دوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سلام بھائی کے ساتھ سلامشیدی ڈاٹ کم کا خاص خصوصی زورت رشتے بول لیجئے میٹرمونی بول لیجئے میٹرمونیل بول لیجئے پیامات بول لیجئے نزبت بول لیجئے چاہے جو نام لے یہ انتہائی ہر گھر کی زورت مند پرگرام ہے کیونکہ ہر دوسرے گھر میں کسی نہ کسی کے لیے رشتے دیکھے ضرور جاتے ہیں کسی کی بہن ہے کسی کا بھائی ہے کسی کی فلاہ ہے کسی کے فلاہ ہیں برحال ہر گھر میں کسی نہ کسی کے لیے رشتے ضرور دیکھے جاتے ہیں پرگرام کے آخر تک بنے رہے گیا لڑکوں کے رشتے آخری سیکمنٹ میں آئیں گے آج کے پرگرام میں سیکنڈ میریج لڑکے اور لڑکوں کے رشتے بھی موجود ہیں بس آپ پرگرام آخر تک دیکھے گا انشاءاللہ اسی پرگرام میں امید کر رہا ہوں یا امید سے رہیے گا کہ جو ہے نا آپ کے بچوں کے لیے جو ہے نا نیک نصیبہ ہوگا ان کے گھروں جو ہے نا ان کے آپ کے گھر تک جو ہے نا انشاءاللہ رشتہ آئیں گے اللہ نے چاہا تو آپ کے بچوں کے کام اسی پرگرام سے رہیں گے یہ بہت انپورٹن پرگرام ہے پرگرام کو آپ بہت سے سنیے گا چینل کو ہمارے ضرور سسکرائب کرے گا کیونکہ یوٹیوب پہ جو ہے نا یہ تین سے چار بجے لائف لے کے جاتے ہیں ساتھ ساتھ دیگر چینلز کے یوٹیوب اتنا سہولت مند ہے کہ جو ہے نا دنیا میں کئی پر بھی بیٹھ کے آپ ہمارا پرگرام جمعے کے مبارک دن تین سے چار بجے ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ ضرور آئیے گا بلکہ اگر ہمارے چینل کو آپ سسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے خود بہ خود آپ کو جو ہے نا یوٹیوب نوٹیفکیشن بھیج دے گا آپ کے موبائل پہ آپ گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں آسان طریقہ ہے سہولت مند طریقہ ہے چلی ایک اور رشتہ ہے فرس میریج لڑکی کا رشتہ میں امید کر رہا ہوں اب میں جو رشتہ دوں گا وہ بچی کا کام بہت جلد ہوگا فرس میریج کی لڑکی ہے ماشاءاللہ سے عمر بیس سالہ ہے پانچ سات خد ہے دسوی جماعت تک کی تعلیم ہے عمر بیس سالہ ہے پانچ سات خد ہے دسوی جماعت تک کی تعلیم ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے عالمہ کا کورس بھی کیا ہے ٹھیک ہے کلر ویری فیر ہے اپیرنس اچھا ہے شارف فیچرز کی لڑکی ہے دبلی پتلی ہے میں امید کر رہا ہوں کہ دس پندرہ دن میں انشاءاللہ تعالی بچی کا رشتہ ہونا بہت ممکن ہے فرس میریج کی لڑکی ہے عمر بیس سالہ ہے پانچ سات خد ہے دسوی جماعت تک کی تعلیم ہے ماشاءاللہ سے آپ نے عالمہ کا کورس بھی کیا ہے ایک موجود خاندان سے ان کا تعلق ہے لڑکا اچھا ہونا چاہیے اچھے فیملی سے ہونا چاہیے اچھے خاندان سے ہونا چاہیے ہنرمند لڑکا یہ کاروباری ہو یا کوئی کمپنی میں جو ہے نا برسر روزگار ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو مہنے دو مہنے میں انشاءاللہ تعالی شادی کرنے کا ارادہ ہے امید کرو کہ انشاءاللہ تعالی پندرہ بیس دن کے اندر یہ بچی کا کام ہوگا انشاءاللہ تعالی سٹرانگ پرفائل ہے عمر بیس سالہ پانچ سات خد دسوی جماعت تک کی تعلیم ہے ساتھ ساتھ آپ نے عالمہ کا کورس بھی کیا ہے ان کے لیے اچھا رشتہ اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو جو ہے نا ترجی دی جا رہی ہے ٹھیک ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے سیون نائن ایٹ نائن ٹیبل زیرو تری ایٹ اچھا ان کا ایک نمبر جو ہے نا ان کا ایک نمبر کم ہے بلکہ ان کا نمبر جو انٹری ہوئی ہے سیون نائن ایٹ نائن ٹیبل زیرو تری ایٹ شاید اس میں جو ہے نا ایک نمبر تین تین چھے ایک نمبر کم ہے اگر کوئی لوگ ہے جو اس لڑکی کے لیے خواہش مند ہے تو جو ہے نا مجھے آہ کال کر لی جائے گا انشاءاللہ ان کا نمبر میں آپ کو دستیاب کر دوں گا یا میں تھوڑی دیر میں جو ہے نا ان کا نمبر بھی آپ کو جو ہے نا میں تھوڑی دیر میں آپ کو ان کا نمبر بھی دوں گا آہ اس کو تھوڑی دیر ہولڈ پہ رکھتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ پھر اس کی جو ہے نا انٹری کرواؤں گا آہ چلیے بڑھتے ہیں کچھ اور رشتوں کے طرف ایک اور جو ہے نا فس مریج کی لڑکی ہے جن کی عمر تیویس سالہ پانچ چار خاندہ تعلیم خابلت ایم بی اے کی آوا ہے یہ ایک موجز تعلیم افتہ خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے عمر تیویس سالہ پانچ چار خاندہ تعلیم خابلت ایم بی اے کی آوا ہے یہ ایک موجود خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے ان کے لیے جو لڑکا دیکھ رہے ہیں اگر مان لیجئے لڑکا کینیڈا یا آسٹیلیا کا پی آر ہولڈر ہو جس کو فیملی ویزے کی سہولت رکھتا ہو تو ویسے لڑکوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں ان کا جو خاص ریکوارمنٹ ہے اگر لڑکا مان لیجئے آسٹیلیا یا کینیڈا کا جوہنا پی آر ہولڈر ہو اور بشرت ہو کے دورینا فیملی ویزے کی سہولت ہو تو انشاءاللہ تعالی ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی شادی جلد کرنے کا ارادہ ہے تفصیلات اکبر دوبارہ سننے جیگا فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر 23 سرائے پانچ چار خط ہے تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے خاندان اچھا ہے فیملی بیگراؤن اچھا ہے ان کے لیے جو لڑکے کا ریکوارمنٹ ہے یا لڑکے کو ترجیح دی جا رہی ہے اچھے خاندان سے تعلیمی افتہ خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا پی آر ہولڈر کینیڈا یا آسٹیلیا کا ہو جس کو فیملی ویزے کی سہولت رکھتا ہو انشاءاللہ تعالی ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سولے نمبر دوبارہ سولے ایک اور جو ہے نا میں کچھ دیر میں ایک کینیڈا کی جو ہے نا ما شاءاللہ کینیڈا کی سٹیزن لڑکی کا بھی رشتہ آج کے پرام میں دینے والا ہوں اب بس تھوڑی دیر میرے ساتھ بنے رہے گا اور جو خاص طور پر جو لوگ ہیں جو فیملی سے کینیڈین سٹیزن لڑکی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا آپ انتظار کرے گا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کچھ دیر میں کینیڈین سٹیزن لڑکی کا رشتہ بھی آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ بس پرام دیکھتے رہے گا اور جو خاص طور پر جن گھروں میں یا جن جو فیملی سے جو کینیڈین سٹیزن لڑکی کے لیے غور کر رہے ہیں آپ بس تھوڑی دیر بنے رہے گا میں انشاءاللہ تعالی ان کا ڈیٹر بھی آپ کو دیتے جاؤں گا ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور جہنہ فس ماریج کی لڑکی ہے جن کی عمر اٹھاویس سنائے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت ایم بی اے غور سے سنیے گا ایک عالی تعلیمی آفتہ موجز خاندان سے تعلق رکھنے والی فس ماریج کی لڑکی ہے جن کی عمر اٹھاویس سنائے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ فیملی حیدرباد سے تعلق رکھتی ہے مہاراستہ بومے میں جو ہے نا سٹل ہے لڑکی ایک ایم این سی کمپنی میں بومے میں بڑسر روزگار ہے ان کے لئے پروفیشنل لڑکا دیکھ رہے ہیں اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا دیکھ رہے ہیں دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا دیکھ رہے ہیں لڑکی کا اپیرنس ماشاءاللہ گریسپول ہے کلر بھی بیری فیر ہے اپیرنس سلم بھی ہے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے لڑکی نماز روزے کی پابند ہے اور ہجاب میں رہتی ہے لڑکی ان کے تفصیلات وغیرہ دیکھا ہوں میں لڑکا اچھے خاندان سے ہونا چاہیے اچھے کمپنی میں کام کرتا ہو برسر روزگار ہو تو اس طریقے کے رشنوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے اگر لڑکا مان لیجئے آئی ٹی میں ہیں ایم ان سی کمپنی میں ہو تو وہ ایسے رشنوں کو آپ زیادہ خاصی طور پر ترجی دے رہے ٹھیک ہے چلی یہ فرس میریج کی لڑکی ہے عمر آپ کی جو ہے نا اٹھاوی سالہ پانچ چار خط تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے ایم ان سی کمپنی میں برسر روزگار ہیں بومے میں ہیدرباد سے فیملی کا تعلق ہے بومے میں سیٹل ہے لڑکی بھی بومے میں ایم ان سی کمپنی میں برسر روزگار ہیں ان کے لیے پروفیشنل لڑکا دیکھ رہے ہیں والی صاحب بھی ان کی مشہور معروف زخصیت ہے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے لڑکی ارجنت رشتہ ہے انشاءاللہ مہنے دو مہنے میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ڈبل ایٹ ٹو ایٹ زیرو ون ایٹ ڈبل زیرو نائن نمبر دوبارہ سلے ڈبل ایٹ ٹو ایٹ زیرو ون ایٹ ڈبل زیرو نائن ٹھیک ہے چلی بڑھتے ہیں ایک اور جو ہے نا فرس میریج کی لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں ناظرین غور سے سنیے گا یہ فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر تیویس سلائے پانچ ایک قد تعلیم خابلت بی قوم ہے یہ ان کا بھی جو ہے نا جو فیملی بیگرانڈ ہے ماشاءاللہ ویل سٹل فیملی سے ہے تعلیمی آفتہ گھرانے سے تعلق رکنے والی فرس میریج کی لڑکی ہے عمر تیویس سلائے پانچ ایک قد بی قوم ہے گریجویٹ ہے ان کے لیے ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں ارجنٹ سے مراد ہے کہ انشاءاللہ مہنے دو پہلے میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں شادی کی جا سکتی ہیں فرس میریج کی لڑکی عمر تیویس سلائے پانچ ایک قد تعلیم خابلت بی قوم ہے ان کے لیے ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلیں نمبر دوبارہ سلیں غور سے سنیے گا لڑکی ماشاءاللہ سے امریکہ میں ہے یو ایس میں ٹھیک ہے فرس میریج کی لڑکی ہے یہ یہ رشتہ دینے سے پہلے میں بتا دوں یہ فیملی جو ہے نا ہیدرباد کے ماشاءاللہ ان کے والد صاحب سے ملا ہوں بہت محنت کر کے بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ بچی کو جو ہے نا ماشاءاللہ ایم ایس کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے میں ان کے والد صاحب سے بھی ملا ہوں اس لیے میں ان کے تفصیلات جانتا ہوں یہ فرس میریج کی لڑکی ہے عمر ونتیس سنہہ ہے پانچ دو خط ہے تعلیم خابلت ایم ایس ہے ماسٹرز کیا آپ نے امریکہ سے امریکہ سے آپ نے ماسٹرز کیا ہے ٹھیک ہے ایم ایس کیا ہے فرس میریج کی لڑکی عمر ونتیس سنہہ پانچ دو خط تعلیم خابلت ایم ایس ہے لڑکی امریکہ میں ہے سوفر انجینئر ہے اور ماشاءاللہ سے بہت محنت کر کے لڑکی نے جو مخام پایا ہے تنخواہ وغیرہ بھی ماشاءاللہ اچھی ہیں اگر لڑکا یو ایس میں کام کرتا ہو تو ویسے رشتوں کے لیے زیادہ ترجی دے رہے ہیں بلکہ ان کا پرائمری ریکوارمنٹ یہ ہے کہ لڑکا اگر یو ایس میں ہیں تو ویسے رشتوں کے لیے زیادہ ان کا رجع ہوئے ہیں زیادہ ان کی پریفرنس ہے حیدرباد کی فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا جو امریکہ میں کام کرتا ہو ویسے رشتوں کا زیادہ ترجی دے رہے ہیں اگر انشاءاللہ بادشیت وغیرہ فائنل ہو جاتی ہے جم جاتی ہے تو بہت جل لڑکی آ سکتی ہے انشاءاللہ ارجنٹ ہے شادی مان لیجے ایک دو تین مہنے میں یا چار پانچ مہنے میں یا چھے مہنے میں بھی کی جا سکتی ہے مگر بادشیت وغیرہ ابھی تیہ کر کے رکھ سکتے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ ون ٹو ون ایٹ نائن سکس ایٹ فور نائن نمبر دوبارہ سنیں ایٹ ون ٹو ون ایٹ نائن سکس ایٹ فور نائن ٹھیک ہے چلی بڑھتے ہیں کچھ اور رشتوں کے طرف خاصیہ طور پر سنیے گا انشاءاللہ ایک کینیڈن سٹیزن لڑکی کا رشتہ بھی آج کے پرام میں موجود ہے بچ کس دیر آپ بنے رہے گا انشاءاللہ آپ کو رشتہ بھی حاصل ہوگا بڑھتے ہیں کچھ اور رشتوں کے طرف ایک اہل سنت الجماعت سلسلے باری جو سلسلہ یعنی سلسلے سے مراد ہے کہ مشاق گھرانہ جس کو بولا جاتا ہے وہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی فس ماریج کی لڑکی ہے بلکہ یہ بلاری کرناٹک کے رہنے والے ہیں اور الحمدللہ ان کو ہمارا نام کسی نے ریکمنٹ کیا ہے وہاں سے جو ہے نا یہ اپنا بہت امید سے جو ہے نا ان کے تفصیلات بارا بھیجے ہیں یہ بلاری کی سید سادات گھرانے سے مشاق گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے ماشاءاللہ سے عمر ستاویس سالہ ہے پانچ دو خاندہ تعلیم خابلت بیئی ہے لڑکی انجینئر ہے بلاری کرناٹک سے ان کا تعلق ہے بچی بینگلور میں برسر روزگار ہے انجینئر ہے سوفر انجینئر ہے ان کی جو سالانہ تنخواہ ہے تقریباً باویس لاکھ روپے ان کی سالانہ انکم ہے تنخواہ ہے انکم ہے میں انکم اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ بچی خابلت رکھنے والی ہے اب جو ان کے جو والد ہیں وہ والد محترم بھی اس طریقے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں کہ جوہینہ بچہ خابل ہو لڑکی کے مناسبت کا ہو آئی ٹی میں اگر کام کرتا ہو پروفیشنل لڑکا ہو ہیدرباد میں کام کرتا ہو یا بینگلور میں کام کرتا ہو یا بلاری کرناٹک میں کام کرتا ہو تو وہ ایسے رشتوں کو آپ زیادہ درجی درے شرط یہی ہے کہ بچہ جوہینہ اچھا ہونا چاہیے اچھے مزاز کا ہونا چاہیے نماز روزے کا پابند ہونا چاہیے ریلیجس مائنڈ کا لڑکا چاہیے ٹھیک ہے بچی بشک کام کر رہی ہے ایمنسی میں مگر ما شاء اللہ ہجاب وغیرہ فالو کرنے والی بچی ہے ارجنٹ ہے تفصیلہ دیکھوار میں دوبارہ سمجھا رہتا ہوں فس میریج کی لڑکی عمر ستاوی سلا پانچ دو خط بی ای کیا ہوئے اپنے انجینئر ہیں بلاری کرناٹک کے رہنے والے لوگ ہیں لڑکی بنگلور میں ایک ایمنسی کمپنی میں کام کر رہی ہے لڑکا بنگلور ہیدرباد یا بلاری میں رہنے والا لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا پروفیشنل لڑکے کو ترجیح دے رہے ہیں مزید مانو ہوا تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر ہے ناظرین ایک اور فرس ماریج لڑکی کا رشتہ ہے اور سے سنیے گا بچی بی ایم ایس جو ہے نا ڈاکٹر ہے فرس ماریج کی لڑکی ہے جن کے عمر چھبیس سالہ ہے چار فور پائنٹ الیون ان کا خد ہے فور الیون ان کا خد ہے بی ایم ایس ڈاکٹر ہے آپ بی ای ایم ایس ٹھیک ہے ایک ہاسپٹل میں بھی جو ہے نا بڑھ سے روزگار ہے اب ان کے والدہ اور بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی لڑکا اچھا کالیفائیڈ جس کا خد مان لیجئے پانچ تین پانچ چار پانچ 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 چھے ہو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں بچی ڈاکٹر ہے عمر آپ کی جو ہے نا عمر چھبیس سالہ ہے چار گیارہ فور پائنٹ الیون ان کا جو ہے نا خد ہے تعلیم خابلت بی ای ایم ایس ہے ہاسپٹل میں جو ہے نا بڑھ سے روزگار ہے ڈاکٹر ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا اچھا نمبر دینے سے پہلے یہ شادی کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے دو مینے میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ارجنٹ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ ٹو فور سیون تری سیون ٹو سکس تری نائن نمبر دوبارہ سن لیں ایٹ ٹو فور سیون تری سیون ٹو سکس ٹری نائم ٹھیک ہے چلے بڑھتے ہیں کچھ اور رشتوں کے طرف ناظرین ایک اور جو ہے نا فرس مائلش کی لڑکی ہے بہت ہی جو ہے نا ارجنٹ میں ہے ٹھیک ہے یہ فیملی کے ان کے والد صاحب سے میری کھل پرسوں میں ملاقات ہوئی تھی انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے سفر کا مہنہ ختم ہوگا ربی اول کے مہنے میں انشاءاللہ شادی کرنے کے ارادے میں ربی اول یا گیاروی کے مہنے میں بھی جو ہے نا شادی کرنے کے ارادے میں ہیں فرس مائلش کی لڑکی ہے جن کی عمر تیویس سلائے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت امکوم ہے گریجوئر امکوم ہے ماسٹرز کی ہوا ہے آپ نے اب لڑکا بھی اسی اچھے خاندان سے اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا بیرولی ملک میں ہو تو فیملی ویزے کی سوالت ہو اگر انڈیا میں ہو کوئی امنسی کمپنی میں کام کر رہا ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ بور کر رہے ہیں یقین جانے انشاءاللہ شادی اچھے پیمانے پر گرینڈ شادی کرنے کا ارادہ ہے اچھی شادی اچھے انداز میں کرنے کا ارادہ ہے فرس مائلش کی لڑکی ہے عمر تیویس سلائے پانچ چار خد ہے تعلیم خابلت امکوم ہے ان کے لیے ارجن ڈشتہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ایٹ تری ٹو ایٹ ون سیون ٹو سکس ٹو نائن نمبر دوبارہ سنیں ایٹ تری ٹو ایٹ ون سیون ٹو سکس ٹو نائن ٹھیک ہے چلے ناظرین ایک اور جو ہے نا فرس مائلش کی لڑکی ہے جن کے عمر ونتیس سالہ اب میں جو لڑکی کا رشتہ دے رہا ہوں یہ خاندان یہ فیملی حیدرباد کے مشہور معروف کنکوٹی میں رہنے والے حیدرباد کے مشہور لوگوں میں سے آتے ہیں آپ لوگ یہ بچی کا جو رشتہ ہے ارجنت ہے انشاءاللہ ایک مہنے کے اندر باہر بھی شادی کے لیے تیار ہیں غور سے سنیے گا فرس مائلش کی لڑکی ہے عمر ونتیس سالہ ہے پانچ چار خاندہ ہے تعلیم خابلے بیگوں میں کلر آپ کا حقیقی طور پر ویری ویری فیر کلر ہے کاروباری فیملی ہے ویل سیٹل فیملی ہے ویل لون فیملی ہے ریپیٹڈ فیملی ہے درباد سے شادی انشاءاللہ جل کریں گے لڑکا اچھے خاندان سے اچھے فیملی بیگرانڈ سے تعلق رکھنے والا لڑکا پہلی جو پرفیرنس ہے اگر وہ بیرونی ملک میں ہیں ویل سیٹل ہے فیملی ویزے کی سہولت ہو تو ویسے رشتوں کو آپ غور کریں اس کے علاوہ اگر لڑکا کوئی کاروباری ہو اچھے فیملی سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی ایمین سی کمپنی وغیرہ میں بڑھ سر روزگار ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں ارجنت ہے موسٹ ارجنت ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سیون نائن ان کا نمبر ہے سیون ایٹ نائن تری زیرو ون نائن تری ون سیون نمبر دوبارہ سولے سیون ایٹ نائن تری زیرو ون نائن تری ون سیون ٹھیک ہے ناظرین ایک اور جو ہے نا فس ماریج کی لڑکی ہے بلکہ ان کے فیملی سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے لڑکی ماشاءاللہ دکھنے میں اپیرنس وائز پردے کی پابند ہجابی لڑکی کھڑے چہرے کی ناک کھڑی ہے ماشاءاللہ سے میں ان کے تفصیلات دیکھا ہوں اور امید بھی کر رہا ہوں یہ بچی کا کام اللہ آسانی سے کرے اور انشاءاللہ ایسا امید بھی ہے کہ دس پندرہ ان کے اندر بھائیں اور انشاءاللہ بچی کا کام ضرور ہوگا یہ فس ماریج کی لڑکی ہے جن کی عمر ٹیویس سالہ ہے پانچ دو خد فارما ڈی ان کی تعلیم خابلے تھے یہ اس طریقے کا لڑکا دیکھ رہے ہیں اگر بیرونی ملک میں ہو فیملی ویزی کی سوالت رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کو اب زیادہ خاصی طور پر ترجیح دے رہے ہیں ان کے والد صاحب بھی اینا رہی ہیں اور بالکل والد صاحب بھی ابھی ہندربان میں ہیں شادی انشاءاللہ جل سے جل کریں گے تفسیلات ایک برد بارہ سن لیں فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر ٹیویس سالہ ہے پانچ دو خد تعلیم خابلے تھے فارما ڈی کیا وہاں ہے فارما ڈی زیرہ تعلیم میں سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے پرسوئنگ ہے ٹھیک ہے ان کے لیے پروفیشنل لڑکا اگر ماسٹرز ہو یا انجینئرز وغیرہ ہو ڈاکٹرز ہو ویسے رشتوں کو جو ہے نا آپ خاصی طور پر ترجیح دے رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر ہے نائن تری نائن سیرو سیون سکس سیون فور سیون ٹو نمبر دوبارہ کلے نائن تری نائن سیرو سیون سکس سیون فور سیون ٹو ٹھیک ہے چلیے ناصرین ایک اور جہنہ فرس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر پچیس سنہ ہے پانچ دن خد ہے تعلیم خابلے تسسی ہے یہ لڑکی کا کلر بھی ماشاءاللہ ویری فیر ہیں میں ان کے تفصیلات دیکھا ہوں ان کے بھائیوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے لوگ اچھے ہیں والد صاحب ماشاءاللہ ہیدرباد کے خدیم کاروباری لوگوں میں سے آتے ہیں ان کی جو فیملی کا بیک گرون ہے اور انتہائی ماشاءاللہ ویل ریپیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے لڑکی لڑکی کا اپیرنس بھی اچھا ہے بلکل جہنہ گریسفول پرسنالیٹی جس کو بولی جاتی ہے اور ماشاءاللہ نماز کی پابند ہے اس طریقے کا بتا گیا ہے حقیقی طور پر نماز کی پابند ہے بچی بلکل جہنہ ان کے لیے ایسا لڑکا دیکھ رہے ہیں ایسے فیملی بیگرونڈ سے تعلق رکھنے والا لڑکا دیکھ رہے ہیں جو تعلیمی آفتہ ہو اگر انڈیا میں ہو کوئی اچھے برسرہ روزگار ہو کوئی کمپنی میں کام کرتا ہو یا اگر بیرونی ملک میں ہو تو فیملی ویزے کی سہولت رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کو یہ خاصیہ ترجی دے رہے ہیں ارجنٹ ہے ارجنٹ سے مراد ہے کہ انشاءاللہ آنے والا ربی اول ملاد النبی یا پھر گیاروی کے مہنے میں انشاءاللہ شادی کرنے کا ارادہ ہے باتچیت وغیرہ اگر ابھی تیہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں نے دو مہنے میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ایٹ ون سیون نائن ون سیون زیرو نائن زیرو فور نمبر دوبارہ سن لیں ایٹ ون سیون نائن ون سیون زیرو نائن زیرو فور ٹھیک ہے چلیں ناظرین ایک اور جہنہ فس میریج کی لڑکی ہے بلکل جہنہ کیا کہتے ہیں کہ جہنہ ان کے جو بھائی ہے وہ ماشاءاللہ حافظ خوران ہے دیندار گھرانہ ہے یہ فس میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر چوبیس سلا ہے پانچے خدہ تعلیم خابلت بی قوم ہے اور بی ایڈ زیر تعلیم ہے پرسوئنگ ہے ٹھیک ہے یہ بچی کا اپیرنس بھی ماشاءاللہ اچھا ہے گریسپول ہے ان کے بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی تھی فیملی کا اندازہ مجھے بھی لگا ہے کہ جو ہی نا دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ لڑکی اور بالکل تحجد گزار ہے لڑکی کیونکہ ان کے جو بھائی ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سخصیت ہے اور ان کے لیے ان کی جو بہن ہے وہ فس میریج کی لڑکی عمر چوبیس سلا پانچے خد تعلیم خابلت بی قوم بی ایڈ زیر تعلیم ہے ان کے لیے پروفیشنل لڑکا دیکھ رہے ہیں لڑکا کس طریقے کا دیکھ رہے ہیں اگر مان لیجے کوئی اچھے کمپنی وغیرہ میں کام کرتا ہوں لڑکا یا مان لیجے کوئی جو ہے نا اچھے کاروبار میں ہو ویلسٹل کاروبار میں ہو اچھا ہنر مند ہو ٹیکنیکل کالیفیکشن اچھی ہو یا اگر بیرونی ملک میں ہے فیملی ویزی کی سہولت ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں شادی یقین جانے مہینے دو مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کا ارادہ ہے شادی کی جا سکتی ہے ارجنٹ کیا ڈگری میں ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سنے نمبر دوبارہ سنے نمبر دوبارہ سنے ان کے جو تفصیلات ہیں وہ اس طریقے سے ہیں یہ فرس میریج کی لڑکی ہے ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ایم بی بی ایس میڈیکل ڈاکٹر ہے با خادہ میڈیکل ڈاکٹر ہے ایم بی بی ایس ہے لڑکی کا اپیرنس ماشاءاللہ گریس فول ہے ان کے والدہ سے میری ملاقات ہوئی ہے میں بچی کے تفصیلات دیکھا ہوں جو لڑکے یا لڑکے والے ایم اے سے امریکہ میں ہیں تو وہ لوگ تھوڑا سا خاصیہ توجہ ہو جائے کیونکہ یہ جو فیملی ہے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ابھی آپ کو میں دوں گا یہ فرس میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر پچیس سنہ ہے پانچ دو خد ہے تعلیم خابلیت ایم بی بی اے سے اور یہ یو ایس ایمل کی تیاری بھی کر رہے ہیں جو یو ایس کا جو میڈیکل اگزام وغیرہ ہوتا ہے اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس طریقے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں بچہ ماسٹرز ہو جیسے ایم ایس وغیرہ ہو جائے خاصیہ طور پر اگر بچہ ایم بی بی ایس ایم ڈی ہو یا ڈی ایم بی ہو ویسے رشتوں کو تو ترجی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ایم ایس اگر لڑکا یو ایس میں ہو کیوں کیونکہ ان کے ایک بھائی ان کے دیگر خاندانے افراد بھی جو ہے نا یو ایس میں ما شاء اللہ ایک زمانے سے سٹل ہے کوشش کی جاری ہے جو رشتوں کو ترجی دے رہے ہیں ایم ایس لڑکا ہو اگر یو ایس میں ہے تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی غور کریں گے مگر جو پہلا پرفیرنس سے ڈاکٹر لڑکے کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں اگر ڈاکٹر لڑکا ہو جائے ایم بی بی ایس ایم ڈی ایم ایس سرجن ہو جائے تو ویسے رشتوں کو خاصیہ ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نمبر دوبارہ سلے نمبر دوبارہ سلے چلی ایک اور جو ہے نا فس میری لڑکی کا رشتہ ہے جن کے عمر باویس سالہ ہے ٹونٹی ٹو ہیں خد ہے ان کا تعلیم خابلت ایم بی اے زیرہ تعلیم میں پرسوئنگ ہے ٹھیک ہے ان کی جو تفصیلات ایک بار دوبارہ سن لیجے گا فس میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر باویس سالہ ہے فور پوائنٹ نائن ان کا خد ہے تعلیم خابلت ایم بی اے زیرہ تعلیم میں پرسوئنگ ہے ٹھیک ہے یہ سعودی عرب کی اخامہ ہولڈر ہے اپنے والدین کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہے فی الحال یہ فیملی ہیدرباد آئی بھی ہے ہیدرباد میں موجود ہے لڑکی بھی ساتھ والدین کے آئی بھی ہے ابھی جیسا سپٹیمبر کی آج دو تاریخیں اگر مال لیجئے سپٹیمبر کا مہنہ ہو جائے یا ربی اول کا مہنہ ہو جائے یا گیاروی یعنی مہنے دیر مہنے کے اندر باہر شادی کا ارادہ رکھتے ہیں فیملی ہے بھی ہیدرباد آئی بھی ہے یہ بچی کا اپیرنس بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے میں ان کے تفصیلات دیکھا ہوں اپیرنس اچھا ہے پرسنالیٹی گریسفول ہے شارک فیچرز کی پرسنالیٹی ہے خاندان فیملی بیگرانڈ ان کا بہت اچھا ہے والد صاحب ایک زمانے سے بہت بڑی کمپنی سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں بچی آئی وی ہے خاندان فیملی بیگرانڈ اچھا ہے ان کے لیے جو رشتہ دیکھ رہے ہیں لڑکا اگر مان لیجئے ملی لیسٹ میں ہے یا پھر یو ایس میں ہے یا کینیڈا میں ہے آسٹریلیا میں یوکے میں ہے اگر سہولت رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کر رہے ہیں شادی یقیناً طور پر جلد کریں گے پندرہ بیس دن بولتوں بھی کرنے کے لیے تیار ہے ایک مہنے میں بھی کرنے کے لیے تیار ہے بلکل جو ہے نا ارجنٹ سے ارجنٹ شادی کرنے کے لیے تیار ہے ان کا جو نمبر ہے میرا فون دیجی میرا ان کا جو نمبر ہے وہ ان کا جو نمبر ہے نمبر دوبارہ سلیں نمبر ایک بار دوبارہ سلیں چلی یہ ہو گیا لڑکی کا ابھی اور جو ہے نا لڑکیوں کے رشتے میل پاس موجود ہیں اب میں جو رشتہ دے رہا ہوں وہ اور سا سنیے گا وہ کینیڈین سٹیزن لڑکی کا رشتہ میں دے رہا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ جو بیس سالہ لڑکی کا تھا اس کے میں تفصیلات دوں گا جس میں ایک نمبر کم تھا آئیے بڑھتے ہیں ایک اور فس مہرج لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں یہ لڑکی کا رشتہ دینے سے پہلے ان کے فیملی بیکرون کا میں آپ کو تھوڑا سا انٹرڈیکشن دے دوں والد صاحب والدہ وغیرہ سب ہندرباد سے تعلق رکھتے ہیں تعلیمی آفتہ دندار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لڑکی یو ایس کینیڈا کے سیریزن ہے آپ والدہ ان کے ساتھ جو ہے نا کینیڈا میں مقیم ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کے جو والد صاحب ہیں ما شاء اللہ کینیڈا میں بھی جو ہے نا ان کی مشہوریت مقبولیت ہے اچھے ان کا جو بیکرونڈ ہے ان کا جو سرکل ہے وہ اچھا لوگ ہے ہیدرباد میں بھی ما شاء اللہ بہت اچھے ویلسٹل ہے دندار ہے ریلیجیس ہے کافی جو ہے نا لوگوں کی مدد وغیرہ بھی کرتے ہیں ساتھے ساتھ کینیڈا میں بھی ما شاء اللہ جو ہے نا ویلسٹل ہے تو یہ اپنی بچی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں بچی کی جو تفصیلات ہیں اس کو اپ نوٹ کریے گا یہ فرس میریج کی لڑکی ہے عمر چوبیس سر آئے پانچ پانچ خاطہ تعلیم خابلت ماسٹرز کر رہے ہیں ماسٹرز ان ٹیچنگ کینیڈا میں زیر تعلیم ہے اور بچی جو گریجویشن کیا ہوا ہے بیچلرز بیچلرز کیا ہوا ہے سائنس میں وہ کینیڈا کی ٹاپ یونیورسٹی سے آپ نے جو ہے نا ٹاپ رینک میں جو ہے نا آپ نے تعلیم حاصل کیے ہیں ابھی ماسٹرز کریں ماسٹرز ان ٹیچنگ میں جو ہے نا آپ ماسٹرز کریں آپ کینیڈین سٹیزن ہیں اچھے خاندان سے ہیں اچھے فیملی بیگران میں تو آپ کو ان کو فیملی کا تفصیلات تو دے چکا ہوں اب جو لڑکا دیکھ رہے ہیں لڑکا اگر مان لیجے کینیڈا میں ہو یا یو ایس میں ہو اچھے خاندان اچھے فیملی بیگران خاص بات یہ رہنا چاہیے کہ ہیدرباد کی فیملی ہونا جو اگر مان لیجے یو ایس میں سٹلے یا پھر کینیڈا میں سٹلے تو ویسے رشتوں کو آپ ترجیح دے رہے ہیں ہیدرباد کی فیملی کا لڑکا اگر مان لیجے کوئی جو ہے نا سعودی عرب میں ہو یا ہیدرباد میں ہو پروفیشنل لڑکا ہو اچھا جو ہے نا تعلیمی خابلیت رکھنے والا ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں لڑکا مان لیجے کوئی سعودی عرب میں ہے دوبئی میں ہے خطر میں ہے اگر مان لیجے آسٹلیا میں ہے کینیڈا میں تو خیر یہی ہے یو ایس میں ہے یو کئے میں ہے اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکا جو ہیدرباد کے اس کے جو ہے نا بیگران ہونا چاہیے اچھا تعلیمی آفتہ پروفیشنل لڑکا ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں شادی جلد کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی آپ میں جو نمبر دے رہا ہوں وہ کینیڈا کا نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پہ واتس اپ بھی موجود ہے آپ ان سے ڈیریکلی بات کر سکتے ہیں واتس اپ پہ اپنے تفصیلات وغیرہ بھیجا سکتے ہیں ان کے تفصیلات وغیرہ مگا سکتے ہیں واتس اپ سے آپ کال کر سکتے ہیں میں جو نمبر دوں گا وہ کینیڈا کا کورڈ نمبر کے ساتھ دوں گا ہوں تو اسی سلسلے سے آپ جو ہے نا ملائے گا پلس ون یہ کینیڈا کا نمبر ہے ان کا جو کورڈ ہے سکس فور سیون ٹو ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن زیرو نائن ٹھیک ہے نمبر میں ایک بار دوبارہ بول رہا ہوں اب سلسلے بار ان کا نمبر ملائے گا پلس ون سکس فور سیون ٹو ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن زیرو نائن ٹھیک ہے آہ ارجنت ہے تفصیلات ایک بار میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں میں فرس میرے لڑکی عمر چوبیس سنہ پانچ پانچ خط ماسٹرز ان ٹیچنگ آپ جو ہے نا زیرہ تعلیم ہے کینیڈا کی ٹاپ انیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا پروفیشنل لڑکا آپ کا نمبر ہے پلس ون یہ کینیڈا کا کورڈ ہے نمبر ہے سکس فور سیون ٹو ڈبل نائن ڈبل نائن زیرو نائن ٹھیک ہے چلی ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور فرس میرے لڑکی کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں جن کا میں نمبر شاید ہوئے نا ایک کم نوٹ ہو گیا تھا کیا ہے کہ یہ اب جو سچویشن ہے اگر انشاءاللہ بلکل جو ہے نا ایک کب کس کا رشتہ کیسا ہوتا دنیا کی کوئی طاقت نہیں بول سکتی مگر یہ ایسا سچویشن ہے ابھی ایسا ٹائم چل رہا ہے کہ جو ہے نا بلکل آنے والا خریب بلکل ربی اول ہے اچھا تو ان کا نمبر ہے سیون اچھا یہ ڈبل ایٹ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو میں اس کا جو موبائل اپلیکیشن ہے وہ کس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں ہمیں یہ دیکھیں یہ میرا فون ہے آپ اپنا فون لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈریٹ فون ہے تو یہ آپ انڈریٹ فون لیجئے گا اس میں گوگل پلے سٹور پہ جائے گا یہاں پہ پہ پلے سٹور رہے گا گوگل پلے سٹور ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جو ہے نا اوپر جائے گا سلام ایپ بلکے آپ ٹائپ کریے گا سلام ایپ آپ کو سلام شادی ڈاٹ کام کا جو ہے نا اپلیکیشن آ جائے گا یہ اپلیکیشن آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن آ جائے گا یہ دو چاندوں کو ضرور دیکھے گا یہاں پہ میری فوٹو لگی ہوتی ہے یہاں سے آپ اس کو جو ہے نا اگر آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو سیدھا جو ہے نا یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ کے فون میں اسی فون میں ہر وہ چیز آپ کے لیے موجود ہے بس دو سیکنڈ کا اپلیکیشن ہوتا ہمارے جو ویڈیو سے آپ وہ یہاں پہ د رہتے ہیں ای پیپر جو ہے نا یہ سیکشن ای پیپر کا ہوتا ہے یہاں پہ میرا نمبر ہوتا ہے ہیلپ لائن سرویس ہوتی ہے جو میرے پاس رہتی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اگر مال لیجیے لڑکوں کا رشتہ ہے تو جو ہے نا گرین میں آئے گا اگر ارجن رشتے آ لڑکیوں کے تو وہ سیفرون میں آئے گا یہ مال لیجیے اس طریقے سے جو ہے نا یہ ارجن رشتے جو ہے نا لڑکیوں کے یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اڈوانس سرچ ہوت ہوتے ہیں ہمارا یہاں پہ جتنے ٹی وی کے پرامس ہے یہ لگ بگ جو ہے نا ہمارے جو آہ تقریباً گیارہ سال سے ہمارے ٹی وی کے پرامس ہو رہے ہیں یہ پورے گیارہ سال کا ٹی وی کے پرام یہاں پہ جو ہے نا آپ کو ریکارڈ پورا مل جائے گا آپ کے موبائل میں کب کونسا پرام آیا تھا کب یہ پورا آپ کو الحمدللہ جو ہے نا پورے گیارہ سال پرانا ریکارڈ ہمارا ٹی وی کے جتنے پرام ہوئے ہیں وہ یہاں پہ مل جائے گا ہمارے ج پیپر ہے ای پیپر یہ ای پیپر جو ہے نا پورا آپ کا جو ای پیپر ہے آپ کائی بھی دنیا کے کسی کونے میں یہ صرف اور صرف سلامشدی ناٹ کام کی capacity ہے یا خابلت بول لیجے کہ آپ کو گھر بیٹھے اتنے services دے رہے ہیں یہ پیپر ای پیپر ہے آپ آسانی سے جو ہے نا گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا پڑھا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا ایک ایک حرف آپ چاہے تو یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا ایک کے خروف پڑھا جاتا ہے دوسرے جو ای پیپر ہوتے ہیں اس کا جو خولدنگ ہے اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے یہ آپ پورا آنٹ پیج آپ کو جائے نا آلٹیمیٹلی لائٹیننگ سپیڈ سے جائے نا آپ کو ای پیپر کھلتا ہے یہاں پہ برحال آہ میمبرشیپ پلائن ہے اگر آپ میمبرشیپ آن لائن لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے لے سکتے بلکے اس کا ایک نوٹیفیکشن سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ یہ نوٹیفیکشن سسٹم اگر آپ دیکھیں اس کو آن کر کے رکھے گا آپ کو موبائل میں نوٹیفیکشن آئے گا ہم جو بھی نئے لڑکا یا لڑکی کے رشتے بیجنگ ہے آپ کو سیدھا اس کا جو ہے نوٹیفیکشن آپ تک آپ کے موبائل پہ بیٹھے جگہ آ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اچھا وہ جو لڑکی تھی ان کا میں بتا رہا ہوں میں آہ فرس میریج کی لڑکی عمر بیس سالہ پانچ سات خط دسویں جماعت تک کی تعلیم ہے کلر آپ کا ویری فیر ہے ساتھ ساتھ آپ نے آلیمہ کا کورز بھی گیا ہے ان کے لیے خواب ملت رکھنے والا لڑکا اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والا لڑکے کو ترجیح دے رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ربی اگل یا گیروی کے مہنے میں شادی کرنے کا ارادہ ہے شادی کی جا سکتی ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے آہ سیون نائن ایٹ نائن ٹیبل زیرو تری ڈبل ایٹ نمبر دوبارہ سولے سیون نائن ایٹ نائن ٹیبل زیرو تری ڈبل ایٹ نمبر کریکٹ ہے لڑکیوں کے رشت سیکشن میں جو ہے نا آپ ان کمپلیٹ کر دی ہیں اب بڑھتے ہیں فرس میریج سیکنڈ میریج کے لڑکے اور لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں بڑھنے سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں کہ جو ہے نا دیکھو اب آنے والا ہفتہ دس دن میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالی کام بہت سپیڈ جائے گا پچھلے دو سال ربی اگل یا گیروی کے بہت سلو گئے تھے کیونکہ کرونا وغیرہ کوویٹ کا بہت اشیو تھا اس بار امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سب کے کام آسان بنائے یہ سال ہم بہت امید کر رہے ہیں ہم کیا پورے لوگ امید کر رہے ہیں کیونکہ ماحول اچھا ہے آہ سچویشن اچھا ہے کوویٹ کا اتنا کچھ تنشن نہیں کیونکہ باہر سے بھی لوگ بہت ہیں گے یہ دو میں نے آہ ربی اول اور گیروی دنیا میں جب سے جو ہے نا آہ میں میں مطلب میرے والد ہو یا والدہ ہو جب سے وہ ہو سمارے ہیں یا مطلب اس سے پہلے سے جو ہے نا ربی اول اور گیروی کے میں نے میں شروع سے بہت شادیاں ہوتے آپ دیکھیں گا کوئی شادی خانہ نے ملتا ہمارے تو ایسا رہتا ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی شادی میں جانا رہتا ہمارے کوئی ربی اول اور گیروی میں لگ بگ لگ بگ لگ بگ یہ ساٹھ دن جو ہے نا بہت انپورٹنٹ ہوتے ہیں ابھی اپنے پاس ایک پچیس دن چھپیس دن باقی ہے آپ کوشش کریے گا پوزیٹو رہے گا انشاءاللہ آپ کا کام بن سکتا ہے آپ کا کام انشاءاللہ ضرور بنے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا اقبار ہے جو لوگ ہمارے اقبار میں ایڈ دالنا چاہتے ہیں آپ گھر بیٹھے ایڈ دالا سکتے ہیں وارس اپ کے طور دالا سکتے ہیں اور بالکل جو ہے نا جو سکرین کے پیچھے نمبر دیکھ رہا ہے اس میں سمارٹ ایڈ بولتے ہیں تو ٹو پلس ون جو ہے نا اس میں ایڈ دالتے ہیں آپ بالکل یہ سمارٹ پیپر ہے سمارٹ ایڈ ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہیں تو آپ کے کام اس اقبار کے ذریعے ضرور ہوگا آئیے بڑھتے ہیں کچھ سیکنڈ میریج کے لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں تھوڑا سا سپیڈ زیادہ رہے گی یہ سیکنڈ میریج کے لڑکا ہے جن کی عمر چھتیس سالہ ہے چھے فٹ قدر تعلیم خابلت بھی ہی ہے انجینئر ہے لڑکا دبائی میں بڑھ سرے روزگار ہے موسٹ ارجنٹ ہے انشاءاللہ فیملی ویزے کی سہولت رہے گی موسٹ ارجنٹ موسٹ ارجنٹ ہے سیکنڈ میریج کے لڑکا جن کی عمر چھتیس سالہ ہے چھے فٹ قدر تعلیم خابلت بھی ہی ہے سوفیر انجینئر ہے دبائی میں ہے فیملی ویزے کی سہولت ہے آپ کا نمبر ہے یہ دبائی کا نمبر ہے پلس نائن سیون ون ٹھیک ہے یہ دبائی کا قدر پلس نائن سیون ون آپ کا نمبر ہے فائی سکس ڈبل سیون نائن ون فائی سکس زیرو یہ موسٹ ارجنٹ ہے لڑکی فرس میریج لیٹ میریج ہو یا اگر سیکنڈ میریج جن کا مختصر وقت میں لدگی ہو گئی تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کر رہے ہیں نمبر ہے پلس نائن سیون ون فائی سکس ڈبل سیون نائن ون فائی سکس زیرو ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور جائے نا سیکنڈ میریج کے لڑکا ہے جن کی عمر پینتیس سنہ ہے غور سے سنیے گا لڑکا انجینئر ہے لڑکا امریکہ میں رہتا ہے ابھی لڑکا فیلال ہیدرباد میں آئیوہ ہے سیکنڈ میریج کا لڑکا ہے عمر پینتیس سنہ ہے پاندس خد ہے بیٹک ہے انجینئر ہے لڑکا دکھنے میں ماشاءاللہ اچھا ہے ابھی ہیدرباد آئیوہ ہے کچھ وجوات کے بنا پہ لدگی ہو گئی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے فرس میریج کی لڑکی لیٹ میریج کی لڑکی یا سیکنڈ میریج کی لڑکی جس پہ کوئی ذمہ داری وغیرہ نہ ہو تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں موسٹ ارجنٹ ہے لڑکا ابھی ہیدرباد میں آئیوہ ہے آپ کا نمبر ہے نائن نائن فائی سیون تری زیرو سکس ڈبل ون ٹو فائف نمبر دوبارہ سلیں نائن فائی سیون تری زیرو سکس ڈبل ون ٹو فائف ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج کے لڑکا ہے جن کے عمر چھبیس سالہ ہے پانچ آٹھ خدہ تعلیم خابلہ تسسی ہے ذاتی گھر کا ذاتی بزنس ہے ذاتی بزنس ہے ان کا کوئی ڈیمائنڈ کوئی مطالبات کوئی اس طریقے کا کچھ بھی نہیں ہے فرس میریج کی لڑکی اچھے خاندان سے اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی نماز روزے کی لڑکی کو ترجی دے رہے کوئی لیندین وغیرہ نہیں ہے انشاءاللہ شادی جلد کریں گے موسٹ ارجنٹ ہے ان کے بھائی ان کے ایک اور بھائی ہے بڑے بھائی جو میریڈ ہے وہ ابھی ہیدرباد آئے ہوئے ہے کوشش کی جاری ہے کہ بھائی کے موجودگی میں جو ہے نا شادی کا انتظام ہو شادی کے تیاری ہو انشاءاللہ تعالی کوئی ڈیمائنڈ کوئی مطالبات وغیرہ نہیں ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ایٹ سکس تری نائن ٹیبل سکس فور سیون فائف نمبر دوبارہ سنے ایٹ سکس تری نائن ٹیبل سکس فور سیون فائف ناظرین ایک اور سیکنڈ میریڈ کا لڑکا ہے یو ایس گرین کارڈ لڑکا ہے ان کی فیملی تقریباً ما شاءاللہ لوگ سب سیٹیزن ہیں یہ بھی آج نیکل سیٹیزن ہو جائیں گے مگر فیلال گرین کارڈ ان کے پاس موجود ہے فیملی ویزا ان کے پاس موجود ہیں لڑکے کی عمر بھی بہت کم ہے ہیدرباد سے تعلق رکتی ہے فیملی جو یو ایس میں سیٹل ہے آہ سیکنڈ میریڈ کے لڑکا مختصر وقت میں علدگی ہو گئی کچھ ایشیوز کے چلتے بہت ہی کم دنوں میں علدگی ہو گئی تھی آہ سیکنڈ میریڈ کے لڑکا جن کے عمر پچیس سن آئے چھے فٹ قد ہے سوفر انجینئر ہے گرین کارڈ ہولڈر ہے امریکہ میں ہیں ان کے لیے فس مائریج کی لڑکی کو ترجی دے رہے اچھے خاندان اچھے فیملی بیگرانڈ لڑکی کو انشاءاللہ تعالی یو ایس بلائیں گے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی ان کی جو فیملی ہے وہ ہیدرباد کے مشہور معروف لوگوں میں سے یو ایس میں ما شاءاللہ سیٹل ہے آہ ارجنٹ ہے ان کا جو نمبر ہے وہ یو ایس کا نمبر ہے یہ واتس اپ پہ بھی اویلیبل ہے آپ ڈیریکٹلی کوٹ کے ساتھ ملائے گا ان سے آپ کی واتس اپ پہ جائے رہا بات ہو جائے گی اپنے تفصیلات بھی جا سکتے ہیں ان کے تفصیلات آپ مانگوا سکتے ہیں ارجنٹ ہے دو کھاں پلس ون یہ یو ایس کا کوٹ ہے نائن ون ٹو تری ڈبل تری فائیو تری سیون فور سیون نمبر ایک بار دوبارہ سنلے پلس ون یہ یو ایس کا کوٹ ہے پلس ون نائن ون ٹو ڈبل تری فائیو تری سیون فور تری ٹھیک ہے چلیے ناظرین بڑھتے ہیں کوئی سیکنڈ میریج کے لڑکیوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں یہ سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے عمر آپ کی تیس سالہ ہے پانچ پانچ خط ہے تعلیم خابلت ایم ایسی بی ایٹ کیا ہوئے سیکنڈ میریج کی لڑکی لڑکی کا اپیارنس میں بھی ان کے تفصیلات دیکھا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پوزیٹو رہوں گا امیت سے رہوں گا کہ یہ بچی کا کام پندرہ اس دن میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہو آسانی سے ہو سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے عمر تیس سالہ ہے پانچ پانچ خط ہے تعلیم خابلت ایم ایسی بی ایٹ کیا ہوئے ہیں آہ الادگی ہو گئی ہے ان کو ایک چار سال کی بیٹی ہے جو لوگ خواہش مند لوگ بیٹی کو اپنانا چاہتے ہیں تو ویسے رشتوں کو آپ زیادہ ترجی دے رہے خاصیہ طور پر ارجنٹ ہے شادی انشاءاللہ تعالیٰ جلد کرنے والوں کو ترجی دے رہے ہیں بچی کا اپیرنس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے گریس فول ہے آپ کا کونٹیک نمبر ہے نائن تری ایٹ ون ایٹ زیرو فائی سیون تری ون نمبر دوبارہ سولے نائن تری ایٹ ون ایٹ زیرو فائی سیون تری ون ناصرین ایک اور جو ہے نا سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے یہ خاصیہ طور پر جو ہے نا آہ ان کے فیملی سے میں ملا ہوں بچی کا اپیرنس ماشاءاللہ حقیقت طور پر اچھا ہے گریس فول ہے بلکل آہ آہ خابلت رکھنے والی لڑکی ہے آہ سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے عمر ان کی جو ہے نا پچیس سنائے پانچار خالد ہے تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے کلر ان کا ویری فیر ہے بلکل اٹھارہ سے بیس دن کے اندر باہر کچھ وجوات کے سیریس وجوات کے بنا پر جو ہے نا ان کے علدگی ہوئی ہے بلکل اٹھارہ سے بیس دن کے علدگی ہوئی ہے بچی کا اپیرنس خابلت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے کالیفائی لڑکی ہے عمر آپ کی جو ہے نا پچیس سنائے پانچار خالد ہے تعلیم خابلت ایم بی اے کیا ہوا ہے کلر آپ کا ویری فیر ہے اپیرنس آپ کا گریس فول ہے ان کے والدہ سے ملا ہوں بہت ہی تعلیمی آفتہ موزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے اسی نوویت سے اسی فیملی کی طرح بیگرانڈ جو لڑکے کا ہو تعلیمی آفتہ ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اگر بیرونی ملک یو ایس کینیڈا آسٹریلیا یوکے میں اگر بڑا سر روزگار ہو فیملی ویزے کی سو لڑت رکھتا ہو تو ویسے رشتوں کو زیادہ ترجیح دے رہے جس کی علدگی ہوگی ہے کوئی ذمہ داری وغیرہ نہ ہو یا پھر اگر ہیدرباد میں بھی کوئی ویل آف اچھے خاندان سے لڑکا ہو کوئی ایمن سی کمپنی وغیرہ میں کام کر رہا ہو تو ویسے رشتوں کو بھی ترجیح دے رہے مگر جو پرس پرفیرنس ہے یو ایس یوکے یا کینیڈا یا آسٹریلیا کی جو ہے نا بچوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں بچی کا اپیرنس طور پر شارف فیچر سے ارجنٹ ہے انشاء اللہ ایک مہنے دو مہنے میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سیون زیرو تری سکس سیون ایٹ فائف ڈیون نائن نمبر دوبارہ سلیں نائن سیون زیرو تری سکس سیون ایٹ فائف ڈیون ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کی عمر اٹھاویس سالہ ہے پانچ دو خالدہ تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے ان کی لئے بھی جو ہے نا ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں یہ بچی کا اپیرنس بھی ما شاء اللہ حقیقی طور پر جو ہے نا بہت اچھا ہے گریس فول ہے ان کا بھی جو ہے نا بلکل کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ نہیں ہے ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں اپیرنس بچی کا ما شاء اللہ اچھا ہے سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے عمر اٹھاویس سالہ پانچ دو خالدہ تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے کلر آپ کا ویری فیر ہے اپیرنس وائس اچھا ہے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا اچھی خابلت رکھنے والے لڑکے کو جو ہے نا زیادہ ترجیہ دے رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نور کرے گا ان کا نمبر ہے سکس تری زیرو ون تری ایٹ فور نائن فائف ٹو نمبر دوبارہ سن لیں سکس تری زیرو ون تری ایٹ فور نائن فائف ٹو ناظرین ایک اور سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے جن کے عمر تیس سالہ ہے پانچ تین خطہ تعلیم خابلت بیٹک ہے یہ بھی لڑکی کا اپیرنس ما شاء اللہ گریس فول ہے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے کچھ وجوات کے بنا پر جو ہے نا علدگی ہوئی ہے ارجنٹ ہے ارجنٹ سے مراد ہے کہ جو ہے نا ایک مہنے کے اندر باہر شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ایٹ نائن ون نائن فور فائف ایٹ ٹو فور ون نمبر دوبارہ سن لیں ایٹ نائن ون نائن فور فائف ایٹ ٹو فور ون ناظرین ایک اور جو نا ڈاکٹر لڑکی ہے دیکھیں ڈاکٹر لڑکی بار بار سیکنڈ میلیج کے رشتے میں نارمل ہی نہیں آتی یہ بچی ماشاءاللہ ایم ڈی ہے غور سے غور سے غور سے سنیے گا ایم ڈی لڑکی سیکنڈ میلیج کی ایم ڈی لڑکی عمر سینٹی سنہ پانچ شے خط تعلیم خابلت ایم بی بی ایس ایم ڈی کیا ہوئے ان کا کچھ وجوات کے بنا پہ جو اینا علدگی ہو گئی ہے کوئی اولاد کو ذمہ داری وغیرہ لیے ان کو اگر لڑکا ایم بی بی ایس ایم ڈی ہے ایم ایس سرجن ہے یا کوئی اچھا ماسٹرز جیسے ایم ٹیک ہو گیا یا بول لیجئے آپ جو اینا ایم ای ہو گیا یا پھر ایم ایس ہو گیا باہر بچہ پڑھ کے آکے ہیدرباد میں سٹل ہیدرباد کے ہی رشتے ہونا ہے ان کو ہیدرباد میں سٹل لڑکا ہونا ہے باہر کے رشتے نہیں ہونا ہے ان کو غور سے سن لیجئے گا ٹھیک ہے لڑکی ایم بی بی ایس ایم ڈی ہے ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے ارجنٹ ہے تب مان لیجئے انشاءاللہ اتالہ ایک پندرہ بیس دن ایک مہینے دو مہینے میں بھی شادی کی جا سکتی ہے لڑکا ہیدرباد کا چاہیے صرف ٹھیک ہے ایم ایس ہو جائے ایم بی ہسپیٹل میں پریکٹیس بھی کرے تو پروفیشنل لڑکا ہوگا تو انشاءاللہ اتالہ ان کے لیے بہتر ہوگا اچھا ہوگا ان کے لیے ٹھیک ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا سیون سکس سیون فور ایٹ فائیف سکس نائن ڈب اچھا یہ سکس ایک سکند میں ان کا نمبر ابھی دے رہا ہوں میں آپ کو آج کے پران میں میں بھی تھوڑا باہر تھا آیا ہے تک دیر ہو گئی یہ سکس ہے ٹھیک ہے ان کا جو نمبر ہے وہ ہے سیون سکس سیون فور ایٹ فائیف سکس نائن ڈیرو سکس ٹھیک ہے نمبر ایک بار دوبارہ سلیجے گا سیون سکس سیون فور ایٹ فائیف سکس نائن ڈیرو سکس ٹھیک ہے ڈاکٹر لڑکی ہے چلی آہ ایک اور جو ہے نا سیکنڈ میریج کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا سیکنڈ میریج کی لڑکی ہے یہ ان کے والد ان کے والدہ سے میری بات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ ویسے فیملی تو رہنے والی خمم کی ہے آہ کچھ وجوات کے بنا پہ جو ہے نا علدگی لے لی گئی تھی عمر آپ کی جو نا پینتیس سال آئے پانچ چار خطے تعلیم خبلے تھے میں سے ایم ایس کی جو تعلیم حاصل کی ہے آپ نے یو ایس سے حاصل کی ہیں لڑکی کالیفائیڈ ہیں پروفیشنل ہیں ورک فرم ہوم کر رہے ہیں بنگلور کی کمپنی ہے خمم سے جو نا کام کر رہے ہیں لڑکا اچھے خاندان سے اچھے فیملی سے اچھے پروفیشنل لڑکا ہو تو ان کے لیے بہت بہتر ہیں آہ لڑکی ایم ایس کی جو تعلیم حاصل کی ہے وہ امریکہ سے حاصل کی ہے خمم کے رہنے والی فیملی ہے لڑکی جو ہے نا ایم ایس کی کمپنی میں ورک فرم ہوم گھر سے کام کر رہی ہے لڑکا ہیدرباد کا ہو تلنگانہ کا ہو اے پی کا ہو یا بنگلور کا ہو اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کریے گا ان کا نمبر ہے نائن فور نائن ون فائی زیرو سکس فور نائن زیرو نمبر دوبارہ سلیں نائن لبل فور ون فائی زیرو سکس فور نائن زیرو ٹھیک ہے چلی یہ تھے سیکنڈ میریج کے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے آئیے بڑھتے ہیں فرس میریج کے لڑکوں کے رشتے کے طرف بڑھتے ہیں فرس میریج کے لڑکوں کے رشتے کے طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں آپ کو سلام شایدی ناٹ کام میں اب ایک رشتے کو لگ بگ چودہ ٹائپ کے فورٹین ٹائپ کے سرویسز ہے جو ارجنٹ رشتے ہیں ان کو سولہ ٹائپ کے سرویسز دے رہے ہیں آپ کو رشتے کو ہم ہائلیٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ سمارٹ پیکج لیں گے تو انشاءاللہ امید رکھئے مہینے دو مہینے میں شادی ہونا بہت ممکن ہے آنے والا دو مہینہ سیزن ہے ربی اول ہے گیاروی کا مہینہ مبارک مہینے ہیں یہ مہینوں میں بہت شادیاں ہوتے ہیں آپ پوزیٹیو رہیے گا اور خاص طور پر جن بچوں کے شادیاں نہیں ہو رہے ہیں ایک بار مجھ سے ضرور ملے گا میرے دو آفیس آئیں ٹولی چوکی اور شالی بنڈا سکرین کے پیچھے جو نمبر ہے ایٹ ون ٹو فائف ٹی بی نائن تری فور زیرو یہ نمبر میرا ہے اگر کچھ مشورہ ہے کوئی کمپلین ہے کوئی ایشو ہے اس نمبر پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں صبح گیارہ بجے سے لے کے شام سات بجے تک ہمارے آفیس کھلے ہوتے ہیں جمعہ کے دن بعد نماز سے جمعہ لگ بگ پہنے تین تین بجے ہمارے آفیس کھلتے ہیں شام میں سات بجے تک کے لیے دیکھیں کچھ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اگر آپ مجھ سے بات کر کے آ جائیں گے تو میں آپ کو گائیٹ کروں گا آپ کو ٹائم دوں گا تو زیادہ بہتر رہے گا آپ سے ڈیریکلی ملاقات ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چلی بڑھتے ہیں فرس میریج کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں لڑکوں کے رشتوں کے طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرس میریج کے لڑکا ہے جن کے عمر اکتیس سلا ہے پانچ آٹھ خط ہے تعلیم خابلت ایم اے سے فرس میریج کے لڑکا یہ لڑکا بہت ہینڈسم ہے فرس میریج کے لڑکا عمر اکتیس سلا پانچ آٹھ خط تعلیم خابلت ایم اے سے لڑکا لندن یوکی میں بڑھ سے روزگار ہے لڑکا کا اپیرنس ما شاءاللہ بہت ہنسوم ہے ارجنت ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن زیرو تری زیرو نائن فائف ایٹ ٹو ایٹ ون نمبر دوبارہ سولے نائن زیرو تری زیرو نائن فائف ایٹ ٹو ایٹ ون ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور جو ہے نا دبائی کے جو ہے نا امراد کا نیشنل لڑکا ان کے والدہ ہیدرباد کے فرس میریج کا لڑکا عمر پتیس سنہ پانچ سنہ خط گریجویٹ ہے یوئی میں جو ہے نا دبائی میں جو ہے نا برسر روزگار ہے لڑکے کی جو انکم ہے مانا ماشاءاللہ دیڑ لاکھ دو لاکھ کے خریب ان کی انکم ہے ہیدرباد کے ان کے والدہ ہے اور یہ لڑکا امراتی ہے امراتی سیٹیزن ہے فیملی ویزا وغیرہ آسانی سے رہے گا ان کے والدہ نیکسٹ ایک دو چار دن میں جو ہے نا دبائی واپس جا رہے ہیں اگر انشاءاللہ اس دوران میں اگر باتچیت وغیرہ تیہ ہوئی تو بات پکی کر کے جائیں گے پھر انشاءاللہ گیاروی کے مہنے میں شادی کریں گے لڑکے کو فیملی ویزا وغیرہ تو سو بچ ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل ایٹ نائن سیون سکس فائی ون ایٹ زیرو فائیف نمبر دوبارہ سلے ڈبل ایٹ نائن سیون سکس فائی ون ایٹ زیرو فائیف ناظرین ایک اور فرس مہریج کے لڑکا ہے جن کے عمر ستاویس سالہ ہے چھے فٹ خالد ہے تعلیم خابلت بیٹک ہے انجینئر ہے اور ایک ایمن سی کمپنی میں بڑسر و روزگار ہے ذاتی گھر کا حامل ہے لڑکا دکھنے بھی بھی ماشاءاللہ اچھا ہے اپیرنس وائس ان کے لئے بھی جو ہے نا ارجنت رشتہ دیکھا جا رہا ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سیون ایٹ فور ٹو فائی سکس زیرو نائن ون نائن نمبر دوبارہ سلے سیون ایٹ فور ٹو فائی سکس زیرو نائن ون نائن ناظرین ایک اور جو ہے نا فرس مہریج کے لڑکا ہے موسٹ ارجنت ہے موسٹ ارجنت سے مراد ہے کہ جو ہے نا یہ فیملی ہائیلی ویل سٹل ویل کالیفائیڈ فیملی ہے عمر اٹھاوی سالہ ہے لڑکے کیا لڑکی کی جو عمر ہے وہ اٹھاوی سالہ ہے پانتاس قطع تعلیم خابلیت بی ای ہے بی ای ایم بی ای کیا وہا ہے لڑکی لڑکا ایک ایمن سی کمپنی ڈیولائٹ کمپنی میں جو ہی نا برسر و روزگار ہے لڑکے کا اپیرنس ما شاءاللہ بہت ہنسو ہے پرسنیلیٹی ما شاءاللہ بچے کی بہت اچھی ہے ان کا جو فیملی بیگرانڈ ہے والد صاحب بھی سہاللہ highly qualified ہے ان کے لیے پرفیشنل لڑکی کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں پرفیشنل گراجویٹ یا پوسٹ گراجویٹ لڑکی کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں ارجنٹ ہے انشاءاللہ و تعالی شادی مہینے دو مینے میں کریں گے اچھے خاندان سے اچھے فیملی سے تعلق رکنے والی لڑکی پرفیشنل لڑکی کو زیادہ ترجی دے رہے ہیں اگر بچی کام بھی کر رہے تو انشاءاللہ ویسے رشتوں کو بھی غور کریں اگر بچی مالی جو کوئی امنسی وغیرہ میں کام بھی کر رہے تو ویسے رشتوں کو بھی آپ غور کریں مزید معلومات تفسیرات کے لیے ان کا نمبر نور کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سیون زیرو فور ایٹ زیرو فور فائف زیرو ایٹ نمبر دوبارہ سلیں نائن سیون زیرو فور ایٹ زیرو فور فائف زیرو ایٹ ناظرین ایک اور فس میریج کا لڑکا ہے عمر آپ کی چوبیس سنہ ہے پاندس خط ہے تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے لڑکے کا ذاتی گھر ہے لڑکا امیزون ہیدرباد میں برسر روزگار ہے پس مہرج کے لڑکا عمر چوبیس سنہ پاندس خط تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے ذاتی گھر کا حامل ہے لڑکا امیزون ایمنسی کمپنی میں جو ہے نا برسر روزگار ہے ماخولی آفت انکم ہے ذاتی گھر کا حامل ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نور کرے گا ان کا نمبر ہے نائن فائی ٹیبل تری ٹو ایٹ ڈبل نائن ٹو نمبر دوبارہ سلیں نائن فائی ٹیبل تری ٹو ایٹ ڈبل نائن ٹو ٹھیک ہے چلی ناظرین ایک اور فس مہرج کے لڑکاں ہیں جن کی عمر ستاویس سنہ ہے پانچ نو خط ہے تعلیم خابلت دیئے ہیں یہ لڑکے کی گورنمنٹ جاب ہے سعودی عرب میں ریاض میں جو ہے نا گورنمنٹ جاب ہے ماشاءاللہ سے ذاتی گھر کا حامل ہے لڑکا لڑکا گیاروی یا یعنی ڈیسمبر کے جو ہے نا جیسا بھی سپٹمبر اکٹوبر نومبر کے مہنے میں نومبر کے پہلے ہفتے میں آنے والا یا گیاروی کے مہنے میں آنے والا شادی جلد کرنے والوں کو ترجی دے رہے ہیں کوئی ڈیمینڈ کوئی مطالبات بغیرہ نہیں ہے لڑکے کی تفصیلات یہ ہے عمر ستاویس سنہ پانچ نو خط گریجویٹ ہے لڑکا سعودی عرب میں گورنمنٹ جاب ہولڈر ہے اور یہ لڑکا جو جو رائل فیملیز کے ساتھ کام کرتا ہے ہسپٹیلٹی میں جو ہے نا ان کا جاب ہے رائل فیملی سعودی عرب میں جو ہے نا یہ رائل فیملی کے ساتھ کام کرتے ہیں گورنمنٹ جاب ہے ان کی تنخواہ وغیرہ ماشاءاللہ اچھی ہے مزید معلومات تفصیلات کے لئے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن سیون زیرو فائیف تری ون زیرو سکس ون فور نمبر دوبارہ سولے نائن سیون زیرو فائیف تری ون زیرو سکس ون فور ناظرین ایک اور فرس میریج کا لڑکا ہے جن کی عمر ستیویس سارا ہے ٹونٹی تری ہیں پانچ گیارہ خط ہے تعلیم خابلت انٹرمیڈیٹ ہے یہ فیملی ہیدرباد کے مشہور معروف کاروبارے فیملی میں سے تعلق رکھتا ہے لڑکا بھی دکھنے میں ما شاء اللہ انتہائی ہینسم ہے پراپیٹی ہولڈر ہے ذاتی گھر کا حامل ہے لڑکا لڑکی کے انکم کا میں ٹیلویجن پہ نہیں بھولوں گا مگر بہت اچھا ما شاء اللہ بہت اچھی انکم ہے بہت ہی مشہور فیملی ہیدرباد کی انشاء اللہ تعالی شادی جلد کرنے والوں کو ترجیح دے رہے ہیں لڑکا فرس میریج کا عمر تیویس سارا پانچ گیارہ خط تعلیم خابلت انٹیمیڈیٹ ہے ارجنٹ ہے ذاتی گھر ذاتی بزنس ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے نائن تری فور سیون ٹو ون فائف ڈبل فور ٹو نمبر دوبارہ سولے نائن تری فور سیون ٹو ون فائف ڈبل فور ٹو ٹھیک ہے چلی ایک اور فرس میریج کا لڑکا ہے جن کے عمر چونتیس سنہ ہے پاندس خط ہے تعلیم خابلت ایم ایسی کیا ہوا ہے لڑکا یو کے سیٹیزن ہے لڑکا ہیدرباد آئے ہوا ہے ذاتی گھر کا حامل ہے لڑکا سیٹیزن لڑکا ہے فائملی ویزا ضرور جو ہے نا موجود رہے گا ان کے لیے بھی جو ہے نا ارجنٹ رشتہ دیکھ رہے ہیں شادی مہنے در مہنے کے اندر باہر کرنے والوں کو ترجی دی جارہی ہے مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے سیون فائی سکس نائن ایٹ سکس فائی زیرو نائن تری نمبر دوبارہ سن لے سیون فائی سکس نائن ایٹ سکس فائی زیرو نائن تری ناظرین ایک اور فس مائل ایس کا لڑکا ہے انتہائی ارجنٹ ہے جن کے عمر ستاویس سالہ چھے فٹ خلد ہے تعلیم خابلت ایم ایس ہے لڑکا یو ایس میں ہے ایچ بی وزے پہ ہیں ان کے لیے ارجنٹ اشتہ دیکھ رہے ہیں بالکل جائنہ شادی جلد کرنے والوں کو ترجی دے رہے ہیں لڑکی پروفیشنل اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی میڈیکل بیکگراؤنڈ کو جائنہ ترجی دے رہے ہیں مزید معلومات تفصیلات کے لیے ان کا نمبر نوٹ کرے گا ان کا نمبر ہے ڈبل نائن ون ٹو سیون فور ڈبل سکس سیون فور نمبر